تین بیٹی کے بعد جب مجھے چوتھی بیٹی ہوئی تو میرے حزبن نے مجھے بہت مارا اور اگلے ہی دن دوسرا نکاح کر کے لے آئے یہ کہانی اس عورت کی ہے جس نے وہ گناہ نہیں کیا میں بھی آپ سب کی دعاوں کے ساتھ ٹھیک ہوں اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا بیٹی ہونا جرم ہے کیا بیٹی ہونا گناہ ہے وہ گناہ جو میں نے اکیلے نہیں کرا تھا میری شادی بہت اچھے سے بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور میں بہت بڑے گھرانے میں ہوئی تھی شادی میری گھر میں تو نوکر چاکر تھے میرے حزبن مجھے بہت پیار کرتے تھے میں تھی بھی تھی اتنی خوبصورت میرا بدن جو ہے نازک سا تھا نازک ڈالی سی میری کمر تھی میرے حزبن مجھے بہت پیار کرتے تھے ہر کوئی کہتا یہ بی بی کا غلام بن کی رہ گیا ہے اور میں بہت خوش ہوا کرتی جب کوئی اس بات کو کہتا فخر محسوس کیا کرتی میں بہت خوش ہوا کرتی مجھے بہت ناز ہوتا اپنے اوپر اس طرح وقت گزرتا چلا گیا سب سے پہلے میری بڑی بیٹی ہوئی اس ٹائم پر میرے حزبن نے کچھ نہیں کہا خوش تھے جیسے کی نارمل رہا کرتے ہیں اس طریقے سے ہمارے گھر کے اندر ماہو لہا اس بچی کو ہم نے بہت پیار دیا بہت ناز و لڑ سے اسے پالا کیونکہ اتنی خوبصورت نازک سی بلکل تھی میری حزبن جب باہر جاتے میرے لئے کپڑے لاتے ڈریز اچھے اچھے چپل ہر چیز لاتے یہاں تک کہ جب بھی وہ باہر جاتے کوئی نہ کوئی گولڈ کا سامان لاتے میں انہیں منع کیا کرتی اتنا مت لایا کرو تو وہ کہتے تمہارے آگے کچھ بھی نہیں ہے میں بڑا فخر محسوس کیا کرتی اپنی قسمت پر رش کیا کرتی اور یہ سوچتی اللہ نے میری قسمت بڑی فرصت سے لکھی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے والا وقت میری زندگی میں کون سا طوفان لے کر آنے والا ہے میں بڑی خوش ہوا کرتی اور اس طریقے سے بس میری دوسری بیٹی ہوئی تب بھی میرے حضبن نارملی رہے کیونکہ ہر کوئی ایک ہی بات کہتا کہ دو بیٹی کے بعد شاید بیٹا ہو زائدات اتنی تھی ہمارے یہاں پر ہر کوئی وارث کے لیے ترس رہا تھا میری ساس بھی سسر بھی ہر کوئی ایک ایک لفظ کہتا وارث ہو جائے تو بس اللہ ہم خوش ہو جائیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے بس وارث ہو جائے اور تیسری بار بھی میری بیٹی ہوئی اس بار میرے حضبن مجھ سے ناراض ہو گئے میرے سسر مجھ سے بات نہیں کرتے اور میری ساس بھی مجھ سے خفا خفا رہنے لگی پر میں نے سوچا کوئی بات نہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے جیسے بچی بڑی ہوں گی اور ویسے ماحول بھی صحیح ہو جائے گا سب کچھ صحیح ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا حد تو جب ہوئی جب میں چوتھی بار حاملہ ہوئی تو اس بار سب نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے یہ میرے بچ کی بات تو نہیں تھا میرے اللہ سے رو رو کر کے دعا کرتی اللہ تو مجھے بیٹا نواز دے اللہ میری تین بچیوں کی طرف دیکھ لے کیونکہ اب ربطے ربطے سب کا رویہ میری طرف سے بدلتا جا رہا تھا اور میں اللہ سے فریاد کرتی رہی راتوں کو رو رو کر نماز پڑھی جو جیسا کہتا میں ویسا کرتی کوئی اگر کہا اس مہینے یہ نہیں کھانا تو میں وہ نہ کھاتی کوئی کہا یہ دعا پڑھو تو میں یہ دعا پڑھتی ہی کوئی بھی بات نہیں ٹالتی سب کی بات مانتی دعا بھی پڑھتی رہی کی ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ مجھے پورا بیڈریسٹ کی ضرورت ہے میرا بدن اس قابل نہیں تھا کہ میں چوتے بچے کو بھی جنم دے سکوں میں بہت کمزور ہو گئی اندونی دماغی طور پہ بھی اور ایک دہشت اور ڈر میرے دل کے اندر پنف رہا تھا میں اس خوف زدہ تھی میں اس سے خوف زدہ تھی میں نے اپنے ہزبن سے کہا مجھے ڈاکٹر نے بیڈریسٹ کے لیے بتایا ہے ان بچوں کا کیا کروں کیسے کروں ان بچوں کا کے لیے میرے ہزبن نے کہا کسی طریقے سے کریں کس طریقے سے کریں کیونکہ ان کی ماں جو تھی وہ ضعیب تھی انہوں نے کہا کہ تم اپنے گھر سے کسی کو بلالو میری کوئی بہن نہیں تھی تو کس کو بلاتی امی نے آنے کو تیار نہیں تھی میری خلیری بہن تھی میری نظر اس پر گئی میں نے کہا کہ تم اس کو بلا کر کے لے کر کے آ جاؤ کیونکہ میری خالہ کی لڑکی تھی میری خالہ بہت زیادہ گریب تھی اور بھیگ بھی دیتی کیونکہ کپڑوں کا لالج پیسے کا لالج ایسا تھا کی جب بھی میں اسے بلایا کرتی وہ برابر آ جایا کرتی بس ہاں میں نے کبھی چیزبی بغیرہ میں کبھی نہیں بلایا تھا اس کو لیکن میں کبھی بھی اس کو ایسے بلایا کرتی اس کو اور آ جایا کرتی تھی آنے کے بعد صد سے لکھی ہے جی جو اتنا پیار کرتے ہیں آپ کے پیروں کے غلام ہیں اور آپ کے سسرال میں مال دولت اتنی ہے کی سبھالنے سے نہیں سمھلتی اور میں ہس دیا کرتی اور کہتی اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی دے مجھے نہیں پتا تھا وہ دعا اللہ ایسے قبول کرے گا بتیس داتوں کی کونسی وقت کی دعا قبول ہو جائے کچھ پتا نہیں میرے حضبن میرے خلیری بہن کو لے کر کے آ گئے بچوں کو سبھالتی تھی اور وہ پورا دن مسروف رہتی میں بھی خوش ہو گئی چلو کوئی بات نہیں میرے کھانے پینے کا دھیان رکھتی میں بھی اس کا دھیان رکھا کرتی اور میرے حضبن بھی اس کا بہت دھیان رکھتے اکثر وہ لوگ کافی کافی دیر تک ہس سی مزاک کیا کرتے تو میں نے یہ سوچتی چلو کوئی بات نہیں ان کا دل بہل رہا ہوگا کیونکہ وہ بھی اس ٹائم ٹینشن میں رہتے ہیں کہیں چوتھی بھی بیٹی نہ ہو جائے مجھے نہیں پتا کہ اندر اندر کیا چل رہا ہے ربطے ربطے میری جس کیا ٹائم نزدیک آ گیا اور میرے وہ وقت بھی آیا میری جس کی ہوئی اور میری چوتھی بھی لڑکی ہوئی اور میں رو پڑی بس اس دن میری زندگی کا ایسا دن تھا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کاش میں اس دن اپنی بچی کے ختم ہو جاتے ہی کاش میں اپنی بچی پہدا نہ کرتی مجھے اس وقت کچھ ہو جاتا تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا ہر کسی نے لانتیں دیں ہر کسی نے زلیل کرا ہر کسی نے مجھے باتیں سنائی اتنی باتیں کی میرا دل ایسا ہو گیا جیسے چھننی ہو گیا ہو ایک تو میری بچی چھوٹی سی گود میں تین بچیوں کو میرے پاس کھڑا میرا مو دیکھ رہی میرے حضبین نے مجھے آ کر مجھے اتنی باتیں سنائی اتنا اتنا کہا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں بس اس نے ان سے ایک لفظ کہا کہ میں نے بیٹی اکیلے پیدا نہیں کری ہے کیا اس میں آپ کا کچھ جو نہیں ہے بس اتنا کہنا تھا میرے حضبین نے مجھ سے پہلی بار ہاتھ اٹھایا ہاتھ کیا اٹھایا اس دن انہوں نے زندگی کی ساری قصر پوری نکال دی یہ بھی نہیں دیکھا جزی کا اقلہ دن ہے اور مجھے بہت مارا اتنا مارا مجھے گھر سے باہر نکال دیا میں بچی لے کر باہر بیٹھ گئی اور محلے کے اس پڑوس کے لوگ آئے انہوں نے آ کر انہیں سمجھایا اور کہا اس میں اس کا کیا دوش اندر لے جاؤ گھر کے اندر مجھے لے کر گئے آئے اور لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے کے بعد آنے والا وقت میری زندگی کا کون سا جا رہا ہوں کچھ سامان وغیرہ خریدنا ہے میں نے سوچا شاید بچوں کے لئے کچھ سامان وغیرہ لینے جا رہے ہوں میں نے خوشی خوشی انہیں بھیج دیا میں نے سوچا شاید انہیں نے مجھے معاف کر دیا یہ خوشی ہے اور میرے حضبن اور میری بہن کو لے کر چلے گئے اور میں گھر پر انتظار کرتی رہی بچی کو دودھ پلا سکتوں لیکن جب میری شام میں بہن آئی تو میں دیکھ کے دیکھتی رہ گئی میری بہن سرخ جوڑے میں تھی اور میرے شوہر کے گلے میں گزرا اور میری بہن کے بھی گلے میں گزرا پہلے تو میں نے انہیں دیکھا دیکھ کر کہا یہ کیا ماذرہ سوطن بنا کر لے آیا ہوں میں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے میں تم لڑکیوں کے بازار لگا دوگی گھر کے اندر مجھے وارث چاہیے مجھے بیٹا چاہیے اس میں میرے باپ اور میری ماں کی رضا مندی ہے اور تمہاری بہن کی بھی ہے اور اس کی ماں کی بھی ہے میں خاموش ہو کی دیکھتی رہ گئی چکر آ گئے میں دیکھ کر کے میری زندگی کا کیا حل کرا میری بہن سگی بہن ہو کے جسے میں اتنا لڑ لڈاتی جسے میں ہر چیز شیئر کرتی اس نے میرے حزبن کو ہی میرے ساتھ شیئر کر لیا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جسے میں لا رہی ہوں خدمت کرانے کل کو مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے گی میں تو تھکرا گئی مجھے چکر سا آ گیا میری بہن کا اسے جیسے ہی ان کا نکاح ہوا اس کے بھاؤ بھاؤ سب لحظہ بدل گیا وہ ایک سوطن بن کے رہ گئی بہن کم سوطن زیادہ لگنے لگی اس وقت میں نے خاموشی کے ساتھ زہرت خاموشی کے ساتھ ضبط کر لیا لیکن میرے دل کے اندر بہت سی ایسی باتیں کی اس نے ایسا کیوں کرا ایک دن جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے اس کی بہن تو اس سے پوچھا میں نے میری بہن تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کیوں کرا میں نے تجھے چھوٹی بہن سمجھتی تھی کیوں سوطن بن کے وہ کہنے لگی قسمت کا خیل ہے تم بھی تو اپنے قسمت پر رش کیا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی کہ میرے پاس یہ سب چیزیں ہیں آج میں نے وہ سب چیزیں حاصل کر لی جو میری قسمت میں نہیں تھی میں نے لکھوا لی اللہ سے اللہ میں نے کیا میرے چار بچوں کی طرف تو دیکھ لے اس نے کہا یہ ساری قسمتوں کا کھیل ہے میں نے اکیلے خود سے نکاح نہیں کرا ہے تمہارے حضبڑ نے مجھ سے خود سے کر کے نکاح کرا ہے بس وقت گزر رہا تھا جیسے تیسے گزر رہی پھر پتہ چلا اگلے ہی مہینے وہ حاملہ رہ گئی میرے حضبن بہت خوش تھے محچوب تھی دیکھتے ہی اللہ آگے کیا کرتا ہے میرے حضبن برابر ہمارا خرچہ پانی دے رہے تھے لیکن وہ بات وہ رویہ میرے ساتھ نہیں کرتے جیسے کی پہلے رہتے تھے نہ میرے بچوں کو دیکھنے نہ مجھے دیکھنے صرف اور صرف انہیں خرچہ دینا تھا اور رات گزارنے کے لئے ان کے پاس ان کی ہی بیوی تھی میری اور میرے بچے باہر لیٹے رہتے وہ کبھی نہیں پوچھ تھے میرے ساتھ سسور بھی بہت خوش تھے کیونکہ ان کو وارش چاہیے تھا کیونکہ ہمارے گھر کے اندر مال دولت بہت تھی ایسی مال دولت کس کام کی جس کے اندر کبھی عورت کی بدوہ ہو یا ہائے ہو وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے والے بہت خوش تھے سب خوش تھے اس بیچ میں اللہ نے مجھے بھی حکم الہی حکم قرار دیا میں نروس تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کی بھی بیٹی ہی ہوگی اور بس اسی فکر میں اور رہتی کسی کوئی میرے کیر نہیں کرتا نہ ہی میرے بچوں کے پاس آتا جاتا صرف نارمل طور پر ہمیں ایک کمرہ دے دیا گیا تھا جس میں میری بچیاں اور میں رہا کرتی تھی خانہ وغیرہ اسی میں بناتے ہمارے کچن اس کا کچن الگ تھا لیکن وہ کی کسی بات سے بھی مجھے چھوڑتی نہیں ہر بات پہ تانہ دینا بیٹیوں کی کرتی میں صبر کرتی اور اللہ سے دعا کرتی اللہ تو نے ہی دن دکھایا ہے آگے تو بھی جو دکھانا ہے مجھے دیکھ لوں گی مجھے کیا پتا تھا میری قسمت بھی کھلنے والی ہے اللہ تعالی نے مجھے دو بیٹیوں سے نواز جب میرے دو بیٹے ہوئے تو میرے ہزبن مجھے دیکھ لگے لیکن ان کا جو رویہ تھا پہلی دوسری بیوی کی طرف ہی تھا جس میں ایک بیٹا میرا کمزور تھا ایک بیٹا میرا تندرست تھا چھے ماہینے تک میرا بیٹا صحیح رہا چھے ماہینے کے بعد ایک بیٹے کا میرے انتقال ہو گیا ایک بیٹا جو میرا صحیح رہا تھا اللہ نے بیٹے دیئے اب ہزبن چھین گیا میرے ہزبن میری سوطن کے ساتھ رہتے ہیں اور مجھے بلکل ہی نہیں دیکھتے نہ ہی میرے بچوں کو اپنی بچیوں کے ساتھ اکیلی تنہا رہ رہی ہوں زندگی گزار رہی ہوں گزار